حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد حنیف پریشی صاحب سے گدارش کروں گا اس موقع پر وہ اپنا محقب عطا فرمائے جو پولیس نے کہا اس بات کو قبول کیا جائے گا کیا سلسلہ ہوگا مفتی صاحب کی بات سماتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ جیسا کہ عویز ربانی صاحب نے ایک مہینہ پہلے ہماری جو گفتبو سوشل میڈیا پہ جاری تھی اس نے مناظرے مباسے کا اعلان آج کے دن 26 نومبر کا کیا تھا اور پورے پاکستان کی بچے بچے کی زبان پر 26 نومبر 26 نومبر 26 نومبر جاری رہا آج حسم مادہ آن ٹائم پورے پونے نو بجے ہم اکیڈمی کے باہر جیسے میں نے اعلان کیا تھا کہ چار پانچ لوگوں کے ساتھ یہ پولیس افسران بوایں کہ میں ایک گاڑی کے اندر آیا ہم نے مرزا صاحب سے کہا ان کے لوگ آئے تحریری پیغام دیا کہ ہم لوگ آئے ہیں ہم یہاں کوئی لائن آرڈر کوئی شرارت کوئی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان اختلافات کو ختم کریں اور یہ جو آپ نے اپنی زبان سے صوفیاء اکرام صحابہ اکرام اور دیگر مقدسات اسلامیہ کی توہین کا بازار گرم کیا ہوئے ہیں آپ یا تو اس کو ثابت کریں ہم لوگ بھی آپ کے فالور ہوں گے یا پھر آپ یہ اپنی دکان بند کریں آج ہم لوگ آئے ہیں پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ انتظار کریں وہ اوپر اپنا فورم جو ان کا طریقہ کار ہے لیکچر کا وہ کریں گے اس کے بعد آپ کو جواب دیا جائے گا پھر ہمارے پاس یہ زلی انتظامیہ پولیس انہوں نے اضافتہ کیا کہ آپ لوگ یہاں چلے جائیں ہم نے کہا جب تک کہ اکیڈمی کی طرف سے کوئی واضح طور پر نہیں آتا ہم کسی بندے کو گھرے بان سے پکڑ کر مناظرہ نہیں کر سکتے ہیں ہمارا اتنا سا فرض تھا ہم آئیں ان کے دروازے پہ آئیں اور کھڑے ہوئے ہیں بار بار اندر بیغان بے جائے اور ساری چیزیں موجود ہیں گو کہ شروع میں ان کی طرف سے ہمارے کیمرے چھینے گئے فون جو انہوں نے ان کے لیے گئے تاہم پولیس افسران نے اندر رابطہ کیا ہے انہوں نے آ کر ابھی ہمیں آپ نے بھی سن لیا بتایا کہ مرزا صاحب کی اکیڈمی کی طرف سے اس چیز کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ہم سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے جناب سے مباہسہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ مباسہ کرنا چاہتے ہیں اب قوم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پھر اب ہم کیا کریں اور دیس پیس آپ کو بتایا ہے کہ آج سے پہلے یہاں کبھی علمی مباسہ نہیں ہوا ایسے ہی بتایا اب آپ گواہ ہیں کہ علمی مباسہ کے اپنے تھم نیلز ان کے پاس لگے مجھے ہیں سوشل میڈیا پہ یہاں پر مناظرے اور مباسہ کے چیلنگ بھی ہوئے آؤ جی منجی ٹھکوا جاؤ آؤ فلان کر لو میری دار تھلے آگئے ہو میں نے ان فرقوں کے جنازے نکال دی ہیں مرزا صاحب اے منجی آئیں جو ٹھک دی ہیں جو میں ہون ٹھکی ہے بھئی کوئی شعور کی آباز نہ ہے تاکہ ہم نے اپنی بات کر لیا ہے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی قوم کو خدا کی قسم جن داتا ولی داتا سرکار کو اس نے ملہون کہا جس نے خاجہ اجمیری کو ماذا اللہ گستاخ کہا جس نے کافر کہا تکفیر کی امت مسلمہ کی صحابہ اکرام کی بیدویاں اور گستاخیاں کی آلِ بیتِ اتھار کے بارے میں شیعی کوئی نہیں کے الفاظ بولے اور نبی علیہ السلام انبیاء کے لیے کہا کہ وہ تو اپنا پیشات تک نہیں روک سکتے اس طرح کی بیدویاں اور گستاخیاں اس نے کی ہیں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ غوثِ پاک داتا صاحب خاجہ اجمیری مولا علی صحابہ اکرام آلِ بیت کا یہ غلام آیا ہے للکارہ ہے کہا ہے کہ بیٹھو وہ نہیں بیٹھ رہا اور انشاءاللہ ہمارا اعلان ہے جب کبھی بھی میں اپنے ملکی اداروں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں خدا کے لیے یہ ایک فتنہ ہے آپ کے پروٹیکشن میں یہ بندہ بیٹھ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر یہ آگ لگا رہا ہے تو کیا اس طرح کی اجازت آپ ہمیں کیوں نہیں دیکھتے ہیں مسجدوں میں اگر دو لفظ کسی کے خلاف بولے جائیں اگلے دن بندے کو گرفتار کر کے آپ جیل بیٹھیں تو آخر کون سی وہ خاص اس بندے کے پاس ادھارٹی ہے کہ آپ نے اس کو اتنی کھلی چھٹی دیئے استثناء دیئے ہوئے آپ نے اس کو کیا یہ پاکستان کے اندر عدم نہیں مچا رہے آپ یعنی جب پورا فساد کا لاوہ پھٹے گا اس وقت آپ حرکت کریں گے پولیس کی طرف سے یقینا لا ان آرڈر کے مسئلے کو کنٹرول کیا گیا الحمدللہ ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہم کوئی لا ان آرڈر کا مسئلہ نہیں بنائیں گے نہ ہمارا مقصد ہے اتنے گھنٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں رہے ایک لفظ تک کسی طرف سے کوئی شرارت کوئی پتھر کوئی کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہ بالکل ہم ان کی اکیڈمی کے باہر ہیں اور ان کے لوگوں کی طرف سے کوئی دو تین دفعہ کوشش کی گئی ہے کہ ہمیں غصہ دلائیں لیکن الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے جانتے ہیں میں تو پانی کی پتل رکھ کے گھوم رہا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کے لئے انہوں نے مشہور کیا پانی بھی نہیں پینے دیتے ہیں پانی بھی لایا تھا کہ شاید پی لیں اور الحمدللہ میرے ساتھ ابھی آکے وہ کلابی موجود ہیں اس لیے یہ آئے ہیں کہ تاکہ کوئی ایسی تمام لوگوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ پھر بھی آذر ہیں اور انشاءاللہ اس فتنے کا ہم پہلے بھی جیسے تاکب کیا اندھا بھی انشاءاللہ تاکب کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو مقدسات اسلامیہ کا تازیم اور عدب کی توفیق عطا پھارے صاحب کو سلام ہے ان کی جورت کو سلام ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ اب کسی قسم کی نفرت آمیز جملے کسی قسم کی گالم گلوچ نہیں ہوگی حقیقت کھل کے سامنے آگئی ہے اتحاد ہمارا مقصد ہے اختلاف مقصد نہیں ہے لڑارا مقصد نہیں ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں ہماری مرزا صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں نہ ہم یہاں پر مکے دکھا کے جا رہے ہیں نہ ہم ڈنڈے دکھا کے جا رہے ہیں ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کا خیال کریں خدا کے لیے یہ جو بیدویں اور بدتمیزیاں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں آپ ان سے باز آ جائیں توبہ کریں اللہ سے ہمارا کسی قسم کا کوئی جگڑا نہیں ہے پاکستان جندہ مفتی عنیف کرشی صاحب جندہ مفتی عنیف کرشی صاحب جندہ